لگن کباب جو پسی بھی ہے یہ 1 kg کیما ہے جو اس کے اندر سامان جائے گا یہ میں نے ابھی پیسہ نہیں اس لئے دکھانے کے لئے دو چمچیں بھر کے خشکاش ہیں یہ ایک ٹیبل سپون فل بھر کے چاوال ہیں جو میں نے بھون لیا ہے خشکاش بھی میں نے بھون لیا ہے اور یہ پساوک ہو پر آئے بھر کے ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب اور یہ میں نے بھون کے رکھ لیا ابھی میں ان کو گرینڈ کروں گی یہ جو سوکھے مسالے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ نمک ہے ایک چمچہ بھر کے کٹی بھی میرچے ایک چمچہ بھر کے پسی بھی میرچے ایک چمچی گھر مسالہ ہے یہ چھوڑی چمچی چاٹ مسالہ اور یہ آدھی چمچی یہ ہلٹی ہے یہ سابو دھنیا ہے اور یہ زیرا ہے یہ بھی اس میں جائے گا اور یہ ہارا مسالہ ہے جو اس میں دو پیاز ہیں یہ ہے دھنیا ہاری میرچے اور یہ ادھرک کا ٹکڑا یہ بھی میں چاپ کر کے اس میں باریک مشین میں چاپ ہوگا تو وہ اس میں مکس ہوگا اور یہ دو سرائز ہیں جو میں اس کو پانی سے بھگو کر اس میں ڈالوں گی سارے کوفتوں کا ٹیسٹ تو نہیں لیکن سوفٹنیس اس سے آئے گی یہ اس میں ڈالیں گے اور اس میں ایک پیاز میں تل کے تھوڑی سی چپ نکال کے اور پھر وہ دہی میں ملا کے یہ پیاز دہی کے ساتھ ڈالوں گی اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے دیکھیں یہ سارے مسالے ڈال دیتے ہیں پیوے میں میں نے ایک چھوٹی سی پیاز میں نے تل کے ڈالی ہے اور اسی میں میں نے یہ دو ٹیبل سپون کے دہی ڈال رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت چھاتا ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں لے سے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ ہیں جو مسالے جن کو میں باریک مشین میں ڈال کے چاپ کروں گی اور اس کے ساتھ یہ ہر دھنیا ہے ادھرک ہے یہ میں چاپ کر رہی ہوں اور یہ دو سلائز بھی اسی کے ساتھ چاپر میں بھگو کر میں ڈال کے پھر چلا ہوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میرا کیمہ تیار ہے میں نے ڈبروٹی کے سلائز ڈال کے کیمہ تو بہت باریک تھا میں نے ایک پیمہ کو بزار سے تو نہیں کلوایا لیکن میں نے چھوٹی جو کٹوری ہوتی ہے مکسر کی اس میں میں اس کو بلکل باریک پیسا اس کا ایک ایک ریشہ پیسا ہوئے پھر یہ جو میں نے ہرا مسالہ اس میں ڈال کے اور بلکل باریک چال خانہولا چاپ ہو گیا اس میں میں نے یہ سارے مسالہ ڈال کے ایک دہو چوپر میں چلا دیا پیاز اس میں تلیوی پیاز بھی دہی بھی نمک آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ہر چیز ملی بھی ہے اب جب آپ یہ ایک سمجھ لیں یہ ایک مرحلہ ہے جو تیار ہو گیا یہ دو سٹیپ میں پکتا ہے لیکن یہ پہلا سٹیپ اگر آپ ساری پریپریشن کر کے رکھیں رات کو پہلے سے بنا کے یہ ایک پریما رکھ دیں اور کباب آپ نے صبح مسالہ پھونہ ڈال دیا اب اس کا دوسرا ہمارا لائے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں یہ لیسن لگ جائے گا اور یہ پیاز میں تل کے پیاز میں نکالوں گی اس کو میں تیل میں ڈال کے سوگی سی کروں گی تھوڑی سی پوری زیادہ براؤن نہیں کروں گی اور یہ ٹماٹر بھی پھر میں اس میں ڈال دوں گی ثابت جس طرح میں بتاتے ہوں سارے مسالہ ڈال کے پھر اس کو میں پیسوں گی ٹماٹر بھی اور پیاز بھی اور دہی کے ساتھ پیسوں گی اور اس میں جو ہے سارے مسالے جائیں گے جس میں یہ سب بھی جائے گا تو میں آپ کو بتاتے ہوں دیکھیں پھر میں بتا رہی ہوں میں نے سارے جو مسالے دکھائے تھے آپ کو چنیں چنوں کی جگہ میں نے چاہنڈ ڈالے تھے کھش کھوپرا پیساوہ پیسوی مرچیں کٹیوی مرچیں حلدی نمک گرم مسالہ چاٹ مسالہ دہی اور دو چمچی ایک تریوی پیاز حردھنیا پودینہ حردھنیا ہری مرچیں اور ادرک یہ سب اس میں گیا اور اس کا سٹیکچر ہی ہو گیا اب میں اس کا مسالہ آپ کو بتاتے ہوں پھر next step میں ملتے ہیں ایک سٹیکچر ہی ہو گیا میں نے ایک کپ بھرک ایک سے دیڑھ کپ کے پر بھی میں نے دیل لیا ہے اور اس میں میں نے یہ پیاز ڈالتی ہے اور میں اس پیاز کو کھوٹا اس کو ہر لائٹ براون کاروں گی بلکل اور یہ تماتر امجھے ان کا چھلکا اتا تو میں نے تماتر کو اوہر میں کھروسا پانی ڈال کے اور چلایا تو اس سے ہی نرم ہو گیا اور ان کا چھلک آرام شکل کرتا اور اب میں ٹماٹ پیاز تل جائے گی تو ٹماٹر کے ساتھ پیاز کو پیس ہوں گی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ہماری پیاز لائٹ براون ہونے پر آدھے گی جیسی ہی تھوڑا کلر ہوا لائٹ براون سا ہوگا پھر اس کو ٹماٹر کے ساتھ پیس لیں گے بابری میں نے جو مسالے سارے ملا دی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دہی ہو رہے جائے دہی میں کھنوں گی تبرا لے گا دہی کے ساتھ میں نے وہ پیاز نکال لی دہی کے ساتھ اور یہ لہسن ادھرک اور سابو تھانیا یہ جب 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 نے بھی مسالے میں نے تھے سب لہسن ادھرکا مکس کر لی ہیں اور یہ میں اسے ڈال دیں جب وہ پیس جائے ٹا وہ بھی میں اسے ڈال دوں گی پیاز ہوتا کھنی پڑے اس کے ساتھ میں نے گھنے پیاز کھنے دی کیا پیاز میں نے پیاز اس کے ساتھ پیاز 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 یہ دیکھئے میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے اور یہ دہی ڈال دیا تھا میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے اور اس پر چولا میں بسکل ہندرہ کر دوں گی کیونکہ مصارا ہوں سکسرین طریقے سے دھنا ہے اب اس میں ہم نے صرف کباب بنا بنا کے ڈال لیں اسی دہی کے پانی میں یہ کباب پھر چھوڑیں گے اور پھر چھوڑیں گے پھر چھوڑیں گے پھر چھوڑیں گے پھر چھوڑیں گے پھر میں نے پلٹوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی فائنل پوزیشن میں دیکھیں یہ میرے کباب ریڈی ہیں اور یہ سائیڈوں میں تار چھوڑیں گے اس کا آگے ہے اوپر میں نے اس کو توا رکھ کے دم پر چھوڑ دیا ہے اور میں اس پر کوئیلے کی وہ دے کر پھر میں اس کو دم پر رکھوں گی اسی کوئیلے اس پر دم پر رکھے لینوں گی اور میں اس میں کوئیلے کا دھن دی رہی ہوں دیکھیں یہ میرا کباب ریڈی ہے بلکل اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دیکھیں یہ میرا کباب ریڈی ہے بلکل اس کو آپ دم کے کباب کہ سکتے ہیں اور مٹھی کباب کہ سکتے ہیں اور لگن کباب میں نے لگن میں بنایا تو یہ لگن کباب ہیں اور اس کی گریوی تھوڑی سی میں نے رکھئے تاکہ یہ روٹی سے کھانے میں مزا دیں آپ بلکل اس کو خوش کر لیجئے گا گریوی اس میں مسالے میں لپٹ جائے گی اور اس کے ساتھ یہ پیاز اور میں نے دھر میں پرانٹھی پکائیں آپ اس کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا دیں گے اور اگر آپ یہ ریسپی کیمیکی رات کی پرپریشن کر کے رکھ لیں اور مسالہ تو اس کو پکنے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا سارا مشینوں کا کام ہے آپ نے فٹا فٹ جیٹ پٹ بنایا اور میری ریسپی کو لائک کریں پسند آئے تو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹس شیئر کریں اور جو جہاں جہاں مجھے دیکھ رہا سلام اللہ حافظ موسیقی